بچے جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں دو زیادہ پیپل سب سے بڑا پرپیٹریٹر قریبی جان پہشان جس پر بچے ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے چاچا ماما یہ اس طرح ہوگی ہے جو ریلیٹیوز ہیں زیادہ تر تو ہم کہتے ہیں اجنبی سے چیز نہیں لینی ہے اجنبی سے بات نہیں کرنی ہے اب یہ جو آپ کہہ رہے کہ رشتداری میں ہی بچے اس طرح کے کاموں کے شکار ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے اور اس پر کھل کے بعد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹگما ہے ڈوکٹر شیزاد تھینکیو ویری مچ آج آپ نے ہمیں موقع دیا تو میں آج آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ جو لوز بنے ہیں چیل ریٹس کے حوالے سے جو لوز بنے ہیں کون سے ایسے لوز ہے قوانین ہیں جن کے بارے میں ہمارے والدین کو پتہ ہونا چاہئے تھینکیو ویری مچ اسلام علیکم بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور تھوڑا سا history background بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے constitution میں enshrined ہے کہ every citizen has a right for development progress and state commits to it commit سے مراد یہ ہے کہ یہ constitutionally آئینی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان یہ کمیٹ کرتی ہے کہ وہ تمام citizens کا جس بھی عمر کے ہو اس کا وہ کھال رکھے گی ساتھی ساتھ constitutional commitment کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے international treaties بھی sign کی ہیں جس میں United Nations کے ساتھ جو child rights conventions تھے اور خوشی کے بات یہ ہے کہ پاکستان was the first muslim country to ratify United Nations conventions on the rights of children جی تو overall اگر اس کا background دیکھے تو conventions کے ساتھ different parameters ہیں جس پہ بچوں کے ساتھ ان کے حقوق کیا ہیں کی چیزوں کا تحفظ ان کے ضرورت ہے کیا چیزیں state نے انشور کرنی ہے اور بہت ساری چھوڑی چھوڑی چیزیں اس میں شامل ہیں اور اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے فیڈرل لیول پہ کانون بنائے ہیں مثال کے طور پر right to free and compulsory education for example article 25A اب جب وہ 2010-12 میں یہ ordinance بن کے جب سامنے آیا act بنا اس کے بعد ہمارے provinces نے بھی respectively acts بنائے ہیں کہ free and compulsory education ہے بلستان ہے پنجاب ہے سندھ ہے KP ہے وغیرہ وغیرہ تو گورنمنٹ نے اپنے NPA ذمہ داری لی ہے کہ یہ بچوں کے جو حقوق ہے تعلیم کے حوالے سے وہ ہم 100% انشور کریں گے اب challenges بھی ہوتے ہیں implementation اتنا آسان نہیں ہے ہماری جس طرح country spread ہے اور urban rural کا جو divide ہے access issues ہیں communications کے limitations ہیں سب کو متنظر رکھتے ہوئے دو قانون ہیں لیکن implementation کے rollout کے challenges موجود ہیں یہ تو ایک مثال میں دے رہا تھا کہ education کے حوالے سے تو یہ اگر آپ international commitment لے لیں وہ ہمارے قانون میں reflect کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی صداقت سے کہ وہ 100% reflect کر رہے ہیں بٹ ایک broad framework ضرور ہمیں مل جاتا ہے جس میں for example پہلا ہے non-discrimination کہ ہر وہ ملک جس نے treaty sign کی ہے united nations کے ساتھ تو وہ ensure کرے گی کہ majority population ہو ہو بچہ ہو بچی ہو ٹرانس جنڈر ہو کسی بھی قسم کا any citizen infant ہو newborn ہے women ہے reproductive health کے حوالے سے دیکھ لیں یا senior citizens ہیں تو conventions یہ confirm کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ اور پاکستان اس کا signatory ہے پاکستان اس کا signatory ہے اب یہ broad framework ہے اس کے تحت ہر province نے اور region نے اپنے اپنے قوانین بنایا کیونکہ وہ 18 constitution amendment کے بعد every province is responsible every region is responsible GB اور AGK کے case میں to have their own laws acts تاکہ ان کی اپنی assemblies ہیں تو اس طرح non discrimination کا یہ element ہے ایک نقطہ جو convention میں تھا دوسرا جو second point ہے وہ کہ ہمیشہ بچے کا best interest دیکھنا ضروری ہے چاہے وہ ہم کسی بھی حالت میں دیکھ لیں کوئی بھی situation سڑکے بن رہی ہے اسکول بن رہے ہیں پلی گراؤن بن رہے یا ہسپتال میں پیڈی ایٹرک وارڈ ہے یا ایمینائزیشن کا پروگرام ہے بچوں کے لیے یا ماں کی صحت ضروری ہے اس کو دیکھنے کے لیے یا اگر کوئی ایسی situation ہے خدا نہ خاص تھا کہ پیرنٹس میں یا بچے تھوڑے بڑے جائیں وہ بچے کے بیسٹ انٹریس میں ہو اور یہ بہت ساری چیزیں تو کومن سنس ہے ایک بچے اگر چھوٹا ہے تو ہم گھر کے لیول پر بھی ہم پورے کوشش کر چاہے دہا دے کہ بچے سیف رہے سیکیور رہے نیوٹریشن اس کی مکمل ہو جو بھی فیملی سکتی ہم یہ نہیں کہ کوئی ایڈیل سیچویشن ریلیٹی سیچویشن بیٹا ریمینز کہ بیسٹ انٹریس آف چاہے ایس ایمپورٹن اور گھر میں آپ یاد کو ایک زمانہ تا کہ بیٹا ہے بیٹا ہے تو بیٹے کو پورچنٹیز گھر میں زیادہ مل رہی بیٹی کو کم مل رہی تو یہ ڈسکرمنیشن ہے تو ماں باپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو آپ نے اپنے گھر کا ماحول سسٹم ایسا رکھنا ہے کہ ان کو فرق نہ رہے ان کو جس طرح بڑھنا چاہیے پروان چڑھنا چاہیے ان کی جس دیویلپمنٹ ہونی چاہیے دونوں کا حق ہے دونوں کا حق ہے تو جب ہم حق دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ بچے کا حق ہے چونکہ حق نہیں مل رہا یا حق ملنے کی بجائے حق سے ڈپرائیف کیا جا رہا ہے تو اب جو ڈیبیٹ پیرللل چلتی ہے وہ پروٹیکشن کی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ بچوں کس طرح پروٹیک کیا جائے ڈسکرمنیشن سے فرق کرنے سے یا بچوں کے جو انٹرس میں نہیں ہے اس سے کس طرح پروٹیک کیا جائے تاکہ چیزیں بچوں کے انٹرس میں ہوں یا پھر جیسے ہم تھوڑے پہلے بات کر رہے تھے کہ برت ریجیسٹریشن نہیں ہوتی اگر ایک بچہ ریجیسٹریڈ نہیں ہے تو بچے کی آئیڈنٹی نہیں ہے اور اگر بچے کی آئیڈنٹی نہیں ہے کہ ہی اور شی اس نوٹ سیٹیزن آف پاکستان کہیں پر بھی نادرہ کے ریکارڈ میں نہیں آتا ایمیونیزیشن ریکارڈ میں نہیں آتا اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو اپنے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لئے تو پھر بھی ریجیسٹری آسان ہے میں ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پیرنٹ سے ہریپور سے ہیں یا پشاور سے گلگت سے لیکن ان کی پرمننٹ سیٹلمنٹ یا رہائش اسلام آباد میں اب یہاں پہ بچے ریجیسٹرشن نادرہ نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ آپ اپنی علاقے میں جائیں even دو کہ پورا نیٹورک جو ہے ڈیٹا بیس کا وہ سنٹرلائز ہے تو ہو سکتا ہے تو اب ایڈنٹیٹی اگین ان ایمپورٹن فیکٹر اسی طرح کنیکٹ ایڈ ہم نے کچھ ارسا پہلے سوڈن پنجاب میں کام کیا تھا جس پہ سوشل پروٹیکشن سپورٹ کی بات کرے جیسا ہمارے بیرنزی سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندرہ ساتھ ایڈوکیشن کا بھی کمپوننٹ اب اسی کنڈیشن یہ ہے کہ خواتین کا شناکتی کارڈ ہوتا ہی تھا کہ اگر مدھر کے پاس شناکتی کارڈ نہیں ہے that means she can not have a bank account that means she can not have an asset that means جو بچے ہیں وہ بھی registered نہیں ہے تو بچوں کے بھی asset نہیں بن سکتا بلکل تو گورنمنٹ has done lot of good things including support program جس کے تحت انسینٹیوائز کیا کہ اگر آپ register کریں گے تو ہم آپ کو income support دیں گے لیکن خواتین کو دیں گے اور خواتین کے طرح بچوں کو ہم سٹائپنٹ دیں گے تاکہ بچے education school بھی چاہ سکے فی بچہ تو اس طرح گورنمنٹ انشور کیا ہے کس طرح بڑے چیلنج کو ایڈریس کرے سوری میرا ریسوانس کافی لمبا ہوگی میں جسٹ آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ laws تو آپ نے کہا کہ بنے ہیں پاکستان signatory ہے جو بھی ہے اس کے commission کے signatory ہے UNHCR کے تو اب یہ ایک عام پیرنٹ کو تو نہیں نہ پتا کہ اس کے بچے کا یا اس کا کیا قانونی حق ہے تو پیرنٹ کو ہم کیسے یہ سمجھائیں کہ ان تمام ایریاز میں جیسے بچے کا survival ہے بچے کا protection ہے بچے کے rights ہے بچے کا development ہے بچے کا participation ہے اس سب پہ laws موجود ہے اور laws تو بالکل کے مطابق بچے کو یہ تمام چیزیں ملنی چاہیے تو آپ کے خیال میں کس حد تک یہ ملک میں انشور ہو رہا ہے اور پھر جو سب سے اہم جو کی سٹیک holders ہیں وہ parents ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہے بہت زیادہ جو تھوڑے بہت لکھے پڑے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا لیکن جو مور دن سیونٹی پرسن لوگ ہیں خیال میں ان کے بچے یا وہ خود کن کن ایریاز میں کمپرومائز کرتے ہیں اس پہ تھوڑی آپ بتائیں روشنی ڈالیں تو سیچویشن تھوڑی سی چیلنجنگ ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے اب دیکھیں ایک دو لیول پر ہے کہ ہم رسپونسیبل فور ار اون رائٹ از اینڈیویجل از اینڈیویجل ہو سکتا ہے ہمارے جو بڑے ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو لیکن آج جو ہماری ینگر جنریشن یوز ہے ایون جو بڑی عمر کے بھی ہے سب کے پاس ایکسیس ہے اور یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے آپ کوئیس آن لائن آویلیبل ہے نہ صرف ایویلیبل ہے آپ کا ایکسیس بھی ہے صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں برکہ دنیا بھر کے حوالے سے دیگر اور ممالک کے حوالے سے بھی کہ وہ ان چیزوں پر کیا کر رہے ہیں کہ ہم سب کانٹیننٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے ہماری پردوسی ملکوں میں کیا ہو کیونکہ ہم بھی بہت ساری چیزیں ان کے کمپیٹیو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اب جہاں تک بات رہی کہ اس میں نہ جاننے کے نقصان بہت ہے سپیشلی آج جس زمانے میں ہم ہے جس تیز رفتاری سے چینجز آ رہی ہے اور جس اب جیسے انٹرنیٹ جیسے سائبر کرائم کی آپ دے ہیں ہمیں پتا انٹرنیٹ بہت بلو آؤٹ ہو گیا سوشل میڈیا لیکن اس کی وجہ سے وہ رحمت تو بن گئی لیکن زحمت بھی بن گئی اب جو بھی استعمال کر رہا ہے اس کو بیسک چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ سائبر کرائم کیا ہے کیا نہیں ہے خود کے لیے کہ کہیں میں خود تو کمیٹ نہیں کر رہا سائبر کرائم یا میں کسی کی آئیڈنٹیٹی چرا تو نہیں رہا میں ہمارے بچے جب فیس بک استعمال کرتے ہیں یا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں ہم نے بہت کیسز دیکھ ہیں کہ جہاں پر آئیڈنٹیٹی تھیفٹ ان کی آئیڈنٹیٹی چرا کے کوئی اور استعمال کر رہا ہمارے پاسورڈز بریک ہو جاتے بلکل ٹھیک ایمیل اکاؤنٹز حیک ہو جاتے ہیں تو یہ پچھلے پندرہ سال بہت کامن ہو گیا تو اب میرا کہنے کا کوئی سوال کے جواب ہے آج کے دن میں آج کے زمانے میں کوئی اگنرنس کلیم نہیں کر سکتا سو ایمپورٹنٹ فور ایوریون تو انفرم دیمسلز اور اگر کمی بیشی ہے آپ بکس روز چلے جائیں آپ کو جو لیگل کتابیں ہیں جو سب آویلیبل ہیں آن لائن بھی آویلیبل ہیں جیسا فور اگر مجھے رائٹ تو فری ان کمبلسری ایڈیوکیشن دیکھنا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کا کیا کہتا ہے پنجاب کا کیا کہتا ہے بلستان کا کیا کہتا ہے سندھ کا کیا کہتا ہے ٹھیک ہے روز صاحب ایک لکھا پڑا آدمی یہ کر سکتا ہے ایک ایڈلٹ یہ کر سکتا ہے ایون ایک ٹینیجر بھی آج کے زمانے کے جو ٹینیجر ہیں وہ ہم سے زیادہ انفرمیشن رکھتے ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں بچوں کی بات کر رہی ہوں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں جن کو ان کے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہے اور پھر ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہے کہ ان ریاست کے اوپر ان کا حق ہے ان کے بارے میں ہم پیرنٹس کو ہم کیسے ایڈوکیٹ کریں گے یہ بنیادی حقوق ہے جن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور جن کے پتا نہیں ہونے سے وہ ریاست سے اپنے حقوق نہیں لے سکتے ہیں اپنے حقوق اور اپنے بچوں کے سپیشلی چھوٹے بچوں کے جو انڈر ایٹین ہیں بہت سارے لوز ہیں ان کے اراؤنڈ بہت سارے لوز بنے ہیں لیکن ان کا استعمال بھی ہوتا ہوگا لیکن ان کا نالج پیرنٹس کو نہیں ہے اور ان کا نالج نہیں ہونا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے وہ ریاست سے اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اب فری ان کمپلسری ایڈوکیشن کے بارے میں ان کو کیا پتہ ہے پیرنٹس کو کہ اگر ان کے بچے کو ایڈوکیشن نہیں مل رہی ہے اور وہ بھی ایج فائف آن ورڈز ہے یعنی پانچ سال سے سولہ سال کے بچے کو فری ایڈوکیشن ملے گی اس سے نیچے کے جو بچے ہیں کیا ان کی ایڈوکیشن کا ان کی ذمہ داری ریاست کی نہیں ہے ان کے بارے میں کیا لو ہے جو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہئے کوئی لو ہے بھی یا نہیں تو یہ بہت سارے معاملات تھے جن پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنا ایکسپرٹ اپینین دے دے کی پیرنٹس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اوکی میں دو چار مثال دوں گا اس سے پہلے کہ مثالوں میں جاؤں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ اکاؤنٹنگ کی ڈگری لیتے ہیں یا بزنس کی ڈگری لیتے ہیں انجینئرنگ کے لئے سب کے سٹانڈرڈز بھی ہوتے ہیں اور لاز بھی ہوتے ہیں فور اگزامپل مرکنٹائل لاز جو اپلیکیبل پاکستان میں فور ایوری مرچنٹ انکم ٹیکس لاز ہیں سیلز ٹیکس ہیں جی ایس ٹی ہے ٹھیک ہے اب جو بھی کماتا ہے اس کے سیلری پہ بزنس ہے یا سیلرائید ہے وہ اپلیکیبل ہے اگر میری تنگھا سے ٹیکس کٹ رہا ہے اور کہاں مجھے کوئی آکے بتائے گا نہیں لیکن اگر مجھے جاننا ہے کہ میرا ٹیکس کتنا کٹ رہا ہے پچھلے سال کتنا تھا اب کتنا ہے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے تو پھر مجھے ایس آپ کے برث ریجسٹریشن پہ کلیر اگر بچے کے ریجسٹر نہیں کیا جا رہا تو وہ ماں باپ سوال کرے ناظرہ سے ہمیں ہمارے بچے ریجسٹر کیوں نہیں کیا جا رہا ہم ہمیں اپنے آبائی گاؤں جانا ہوگا کیا ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کے بچے کو ریجسٹر نہیں کرنے سے وہ کون سے بنیادی خوخ جو اس کے بچے کو نہیں مل سکتے یہ نالج ہے ماں باپ کو میرا نہیں خیال ہے کہ جس لیول پہ نالج ہونی چاہیے اس لیول پہ ہے لیکن ماں باپ کو اس کے برقس یہ ضرور پتا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجوا کے پڑھانا ہے بچوں کو ٹکے لگوانے ہے تو وہ بھی پارٹ آف ایمونیزیشن کا پورا پروٹکول ہے جو وی ایچ ایچ لیکن گورنمنٹ کو ایسا کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ماں باپ کو ان قوانین کے بارے میں نہیں پتا ہے اس ایس سارے ایریاز میں کمپرومائز کر جاتے ہیں اس کا پوسیبل آنس ہے کہ ملٹیپل سٹیکھولڈر ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس آپ ایک بار بتائیں گے لوگوں سمجھ بھی نہیں آگا دو بار بتائیں گے ایس پروسیس ایس سکول کالجز یونیورسٹیز پبلک سروس کمیشنز جو جو گورنمنٹ افیشلز بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ جنریشن کے جو اجدوازی ذمہ داریاں لینا شروع کرے گا بہت سارے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ماباب بنتے ہیں بلکل بنتے ہیں لیکن ان ایڈوکیٹڈ اور آئی آئی سوری آئی 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 ان ایڈوکیٹڈ ہونا اور جاہل ہونے میں فرق ہے ہماری آپ بے شک ہمارے پاس لوگ ان ایڈوکیٹڈ انڈر ایڈوکیٹڈ ہیں بٹ دی آر اویر جو پڑا لکھا نہیں بھی جس کو نہیں گیا ہے اس کو بھی سمجھ ہے اس کو بھی لین دن کرنے آتی ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا نفع نقصان کس چیز میں ہے لیکن وہ تو ٹھیک ہے جو عام روٹین کی چیزیں ہیں وہ ان کو ضرور پتا ہے اگر نہیں ہے تو ایک ایسا نہیں ہے جو ایک انڈیجنس وزنم ہوتا وہ تو ہے لیکن میرا سوال لوز کے اوپر ہے جو ملک قوانین ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہم گراس روٹ لیول پہ کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان تمام قوانین کے بارے میں نہیں پتا ہے اور ان کے نہیں پتا ہونے سے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن میں وہ مار کھا جاتے ہیں جن میں ان کے بچوں کا نقصان ہوتا ہے ان کا نقصان ہوتا ہے بچوں کا فیوجر کمپرمائز ہوتا ہے بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو ہم ہسپیلز میں بچے جاتے ایک مسئلہ سے جاتے دوسرے مسئلہ لے کے نکلتے کیونکہ ڈاکٹرز کی نیگلیجنز کی وجہ سے یا جو میڈیکل اٹینڈنٹ ہے یا کیر گیور اس کی نیگلیجنز کی وجہ سے لیکن نیگلیجنز کو ریپریمانڈ کرنے کی قوانین اتنے سکت نہیں ہے لیکن اس بچے کی زندگی کمپرمائز ہو گئی تو اگین there is no formal way for people to کہ اب یہاں چلے جائیں یہ بٹن پریس کر لیں تو آپ کو سارے قوانین پتہ جائیں بچوں وہ قانون پڑھتے رہیں اور ان کی جو تشریح ہے اس کو بھی پڑھتے رہیں اور میں سالمی دیکھتے رہیں کہ اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے کون پڑے گا یہ جو پڑے لکھے ہیں جو انپڑھے وہ اب یہ لوکل گورنمنٹ کی سطح پر ہمارا نظام تھوڑا سا بہتر ہوتا تو آپ کیا ایز این ایکسپرٹ آپ کیا سجسٹ کریں گے کیا پروپوز کریں گے کہ گورنمنٹ کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ گراس روٹ لیول سے ایک ویلج لیول سے اس قسم کی آگاہی دے جو مختلف جو لوز بنے ہیں تو وہ لوز ہے کیا اور ان کے جاننے سے ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کے نہیں جاننے سے ان کا کیا نقصان ہوتا ہے اس طرح کی کوئی آگاہی مہم گورنمنٹ کو نہیں شروع کرنا چاہیے جیسا کوویٹ کے زمانے میں ہم نے بہت سارے پروجیکس اس طرح کیے تھے جہاں پہ ہم نے ہمارے مساجدوں سے بھی میسیجز ہم نے کنوے کیے صفائی کے حوالے سے بغیرہ تو ہمیں جتنے بھی کمیونٹی لیول پہ جو انفلوینسرز ہیں سٹرکچرز تو موجود ہے سیویل سوسائیٹی کا پورا ایک نظام موجود ہے گورنمنٹ کے اپنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہے لیکن یہ گورنمنٹ کو یہ اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ جو سٹیزنز ہیں جو سوسائیٹی کے افراد ہیں ان کو ملک کے قوانین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارے کریکلم کا پارٹ نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ کولیجز میں یونیورسٹیز میں لیکن یہ تو کریکلم کا پارٹ ہی نہیں ہے وہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے پاکستان کس کس اس کے چارٹر کے سگنیٹری ہے پاکستان نے کیا کیا لوز بنائے ضرور بہت اچھے لوز بنائے ان کا امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہوگا لیکن لوگوں کو آگا ہی نہیں ہے لکھے پڑھے لوگوں کو ان کے بارے میں مثلا فیڈرل لیول پہ کون سے لوز ہے پروونسز میں کون سے لوز ہے ابھی ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں جو لوز بنے ہیں ان میں سے کون سے لوز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کون سے لوز بننے چاہیے تو یہ ایک آپ کے خیال میں بڑا اہم ایریا نہیں ہے جس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت اہم ایریا ہے جہاں تک کمانین اور ایکٹس بنانے کے طالب ہم پھر بھی پرو ایکٹیو رہے ہیں لیکن وہ پہلا سٹیپ ہے ایک سیکنڈری لیجسلیشن بھی ہوتا جس کی رولز کہتے ہیں جہاں پہ دپارٹمنٹ نے کس طرح کام کرنا اس کے حوالے سے وہاں پر لیجسلیشن ہے پھر گورنمنٹ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے دیکھ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قوانین بن جاتے ہیں جیسے جو بڑی بہترین ایکسیمپل ہے جب یہ آیا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھے مہنے میں اس کا ایکٹ بننا ہے بہرحال ایکٹ بنتے بنتے ٹائم لگا لیکن بن گیا ابھی ایکٹ بن گیا ہم نے سب بہت خوش ہوگئے پورے پاکستان بھر میں ہم نے بھنگڑے ڈالے اور تو فری ان کمبل سے آگیا ہے اور بہت انشور نہیں ہوا کیوں کہ رولز نہیں بنے تو اب اگر آپ کسی اوفیشل سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں نہیں کریں اس میں دیا وہ پرائمری لیجزلیشن ضرور لیکن ہمیں یہ ہدایت نہیں ملی کہ اس کو کرنا کیسے رولز آف بزنس نہیں تو رولز بزنس نہیں ہے تو یہ ہم نے آدھے پونے کام کیے پورے نہیں کیے اب اپی ایمونیزیشن جو پورے سرویس بچوں کے لئے ہوتی ہے تو اب جتنے ہمیں یہ نہیں پتا کتنے بچے ہیں پاکستان میں جن کو ایمونیزیشن نہیں ضرورت ہے اور اگر اس لئے وہ گورنمنٹ کو چونکہ ان کے اپنے پاس چیزیں نہیں ہیں تو کورنی چین کیا ہوتی ہے پروٹوکال کیسے مینٹین کرنے چاہیے تاکہ ویکسین خراب نہ ہو کوویٹ زمانے میں بہت ریسن تا ہمیں پتا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح کو مینٹین کرتے تھے سرڈن ٹیمبریجور سارے ایمونیزیشن کے لئے پروٹوکال ہیں اب ہیل دیپارٹمنٹ کو پتا ہے ڈبلی ایچو سپورٹ کرتا ہے بٹ گورنمنٹ بکوز کہ وہ نہیں پہنچ پاتی تو پر پرائیویٹ اداروں سے بھی ہلپ لیتی ہے بہت ساری ہیل سرویسز ہیں جو گورنمنٹ کے ناہلی کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر آگیا ہے پھر سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اور پروائیٹ کرے پرائیویٹ چونکہ عوام کے پاس آپشن نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر پیلکل ابھی یہ آپ نے بہت 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 مثال دی ہے اگر یہ لو ہے کہ ہر بچے کی ایمونیزیشن ہونی چاہیے بلو ایج فائیو اور جو اس کا ایمونیزیشن کا پرسنٹیج ہے میرے خیال میں ہارڈ لی ففٹی ہے مجھے نہیں پتا تو باقی بچوں کی ایمونیزیشن نہیں ہوتی ہے اب جب ان کی ایمونیزیشن نہیں ہوتی ہے تو خطرناک بیماریوں سے بچے کیسے بچیں گے یہی پر ہی ان کا وہ حق جو ہم کہتے ہیں کی لوگ میں دیا ہوا ہے یہی پر ہی وہ حق فوت ہو گیا نا وہ اپنا حق نہیں لے سکے اور ان کے ماں باب کو یا تو نہیں پتہ ہے یا وہ ایکسیسیبل نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی پرائیمری ہیلتھ کیر نہیں ہے یا جو بھی سہولت نہیں ہے تو ان ایشوز کو یہ تو ہمارے بیسک ایشوز ہے ان کو تو ایڈریس ہونا چاہیے جیسے پرائیمری لیول کی ایڈیوکیشن ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہمارے سکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں پرائیمری لیول پہ وہ سکول میں ہو ہنڈرڈ پرسنٹ بچوں کی ایمونیزیشن ہو یہ تو بیسک چیزیں ہیں اب جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کیسے کہ سکتے ہے کہ لوگ گوگل کر پڑھیں گے لوگ لوگوں کو ایکسس ہے لوگوں کو ایکسس ضرور ہے لیکن ان لوگوں کو ہے جو شہروں میں رہتے ہیں جو لکھے پڑے ہیں جن کو پتے ہے کہ ان کے بچے کی ویکسینیشن نہیں ہونے سے بچے کے لئے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا گا دیکھیں اگر دس سال پہلے چلے جائیں بیس سال پہلے چلے جائیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرم تھا پہلے وہ اتنا اتنا ارگنائز اتنا ویل سٹیبلش نہیں تھا تردیشنل برث اٹنڈنس ہوتی تھی بچوں کی ڈیلیو گر لیکن آسطر سے شعور بڑھتا گیا میڈیا ایڈوکسی فیملی پلاننگ ڈیپارٹمنٹ انہوں نے ریڈیو ٹیلیو ٹیلیویزن اور تو اور آپ دیکھیں کہ دسپائیٹ انیجوکیٹڈ ہے یا انڈر ایجوکیٹڈ ہے موبائل فون ایک سہولت موجود ہے تو ایڈوکسی بہت ضروری ہے پلس جو اگر آپ ویسٹرن مومالو دیکھیں جہاں پہ امنیزیشن کووریج بڑی سٹرونگ ہے اور برث ریزیششن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کا بچے کا ریکارڈ ہسپیٹل نوٹ کرتا ہے جو یہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن نادرہ اس ریکارڈ کو ایکسپ نہیں کرتا وہ کیوں جس فاؤنڈ ڈیز ریسنٹ گورنمنٹ ہسپیٹل بھی ایکسپ نہیں کیونکہ آپ نے ماں باپ کے شہناکتی کارٹ کے ساتھ جانا ہوگا اور پھر بے فارم بھریں گے اور پھر پروسیس ہوگا تو یہ چیزیں بھی ہیں جو سسٹم کو چیلنجنگ بنا دیتی ہے اگر دیگر مولکوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو اپلائی تو کرنا سپریٹل لیکن ہسپیٹل بھی اپنا ویریفائید ریکارڈ ماں باپ کی سگنیش کے ساتھ رکھتا بھی ہے اور آگے سٹیٹ کاؤنٹی ان کا جو ڈیٹا بیس سسٹم میں ان کو بھیجواتا ہے کہ ہمارے اتنے بچے پیدا ہوئے اس ہفتے میں اور ان کے یہ ریکارڈ ہے یہ ماں باپ کی ڈیٹیلز ہیں وغیرہ 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 اور بچے کی ٹائم آف برث یہ ہے اور نام یہ ہے تو ایک طریقے کار ڈالنا پڑھے گا امیونیزیشن اب جیسے ہی بچے پیدا ہوتا ہے وہاں پہ آپ وہی کنفرم کرتے ہیں کہ آپ نے پنرہ دن بعد آپ کو وذن ٹوئنی فر آورز نرس will call you at home to check on you کہ آپ بچے خیریت سے پھر گھر سے ہسپلل سے وزیت ہوگی یا سٹیٹ ہیل دیپارٹمنٹ سے وزیت ہوگی لیڈی ہیلت ورکر ہوگیا یا سوشل ورک ہوگیا to check کہ ماں اور بچے خیریت سے جو الہی یہاں بھی کرتی ہے یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے اور الہی ریکارڈ بھی رکھتی کتنے بچے پیدا ہوئے لیکن پھر بھی ایمیون ایزیشن کے پرسنٹیج بہت کمیون تو اب گورنمنٹ کوشش کری ہے جہاں گورنمنٹ کوشش کری ہے ای تھنک میرا 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 ای سرونگلی فیل کے فیلیر اف لوکل گورنمنٹ has also led to this mess کہ اگر ہمارے لوکل گورنمنٹ تو نون اگزیسٹن نون اگزیسٹن آپ کی بیسک سرویس پروائید کرنا ہیلتھ ایڈوکیشن ایمونیزیشن سیکیورٹی پارکز ریکرییشن کلین وارٹر سیویج جتنا کچھ ہے یہ پرویڈل گورنن کا کام نہیں ہے نہیں پروینشل گورنن کا کام ہے یہ ڈسٹرک گورنن کا کام ہے یا تیسیل لیول پر سب ڈسٹرک لیول پر چلے جائیں آپ کے وہ ڈپارٹمنٹ اتنے کمزور ہیں وہاں پر نادرہ بھی ہو وہاں پر سارا ہو تو لوکل گورنن ڈپارٹمنٹ is one of the key ڈپارٹمنٹ اور اگر اس سطح پہ اگر ساری چیزیں ارگنائز ہوں ہمیں پتا ہے کہ اس گلی محلے میں کتنے فیملیز رہتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اتنے بچے ہیں اتنے بچے ہیں ہسپلیل میں اتنے بچے پیدا ہوئے لوکل گورنگز ریکارڈ ہونا چاہیے نادرہ ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کے پاس کہ ٹھیک ہے ہمارے اس مہینے میں ہمارے ظلم میں یا ہماری تحصیل میں تو ہمارے ملک میں کوئن سے صحبے میں آپ کے خیال میں لوکل گورنمنٹ اس لیول پہ کام کر رہی ہے کوئی ہے اتنا فنکشنل اس کی کیا وجہ ہے کیوں لوکل گورنمنٹ کو فنکشنل نہیں کرتے what i'm gonna say may make it bit political but i think کہ ہمارے political نظام یہ ہے کہ ووٹر بینک جو بھی elected officials ہمارے وہ اپنی constituency میں خود کام کرنا چاہ رہے اور کام اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب پیسہ ان کے پاس ہو اگر ان نے پیسہ اپنے چھوٹوں کو دے دیا تو ان کو اگلی بار کوئی ووٹی دے گا اس کے چھوٹوں کو ووٹ دے گا ان کی constituency strengthen ہوگی وہاں لوگوں کی حالت بہتر ہوگی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بلکل لیکن بچوں کی جو development ہے ان securities بھی تو ہے نا کہ ہمارا political کیونکہ پہلے تو ہر جیس federal government سے ہوتی تھی until 18th constitution amendment nfc award provinces میں گیا federal کو بھی پریشانی ہو گئی province کو بھی پریشانی ہو گئی province نے اور حصہ مانگنا شروع کر دیا کہ ہمارا آبادی اتنی ہے لینڈ اتنا ہے وغیر اب province پہ آکے بھنس گیا education department دیکھ لو اگر ایک زلے میں اسکول بنانے یا آبادی اتنی ہے اس کا decision بجائے district government لینے کے وہ provincial government لے رہی ہے تو یہ تو بہتر ہے نا پہلے اگر federal government لیتی تھی تو ابھی provincial government لیتی ہے لیکن provincial government decision جو گراس روٹ پہ جو لوگ کام کر رہے ان کی consultation سے لے لے اور پھر اپنی نہیں needs کی prioritization ضروری ہے کچھ تو basic needs ہے جیسے health ہے education ہے nutrition ہے ان کے بغیر تو survival ممکن ہی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کے خیال میں planning نہیں ہوتی ہے کہ جو basic needs ہیں ان کو meet کیا جائے ای think it devolved نہیں ہے پلاننگ تو ہوتی ہے میں نا ہم نے سیکٹر پلانز دیکھے ہیں بہت ہی ڈیٹیل پلان ہوتی سیکٹر انالیسز ہوتے ہیں بہت ہی ڈیٹیل پلانز ہوتے ہیں but ہمارے پاس ایک تو institutional ڈیولوشن نہیں ہے we don't have the kind of human resource جو qualified بھی ہو زمداری سے کام بھی کریں اور ایسا نہیں کہ head ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا اور ان کو سب پتا ہوتا ان کے deputy directors بھی ہوتے ہیں تو وہ پورا structure ہے نظام information آتی ہے but budget allocation اگر یہ request بھی کریں کہ ہمیں یہاں dispensary بنانی ہے ہم نے اپی آئی کیا پوری مہم چلانی ہے یا ہم نے ہیلتھ نیوٹریشن سروے کرنا ہے یا ہم نے سروے چھوڑیں ہمیں صرف چیک اپ کے لئے جانا ہے ٹیم کو بھیجوانا ہے اس کے پیسے پروونس سے آتے ہیں چاہے پلانز کتنا بھی اچھا ہوں کنسلٹیشن سے بنا بھی لے لیکن اگر پروونس پیسے ریلیس نہیں کرے گا تو دسٹکٹو کچھ نہیں کر سکتا ادارہ دپارٹمنٹ دن ہیلیس 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 کمپرمائز ہوگا جندا تو اب انیشیلی تو لگتا ہے کہ 1% کمپرمائز لیکن دو سال بعد چار پرسند ہو جاتا پھر 6% ہو جاتا پھر 12% ہو جاتا کیونکہ چسر ہم تھوڑے پہلے بات کر رہے کہ ہمارا لیٹریسی ریٹ پوائنٹ نائن پرسند سے گروھ کر رہا ہمارے پوپیلیشن 3% سے گروھ کر رہی ہے تو گیپ تو وہی آگیا 2.1 پرسند کا جی تو آپ بیفور وی نو بی ٹوی ٹوی ٹرٹی آج اگر 22 ملین آور 23 ملین آور 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 بچے ہیں جو انرول نہیں ہوتے ایک وہ چنگ ہے جو لیفٹ آؤٹ ہے دوسرے جو انرول ہوتے ہیں وہ بھی پائپ میں لیکیج ہے تو وہ سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جس بچے کا ویکسینیشن ہی نہیں ہوا ہے وہ اگر سروائیو کرتا ہے اور انرول ہو بھی جاتا ہے تو بچہ تو میرے حساب سے اس طرح سے develop نہیں ہوا ہے کہ وہ سکول میں ریٹین کرے اس کی کوئی لرننگ ہو جائے اب جیسے سکول کے ایڈمیشن چھوڑی سی مثال لیں بہت سارے سکول سے ایمیونیزیشن سیٹیفیکٹ بھی مانگتی ہیں سپیشلی پرائیویٹ سکول کیونکہ بچے پرابلم من جائے تو ہمارے مجھے نہیں پتا اور میں کسی صداقت سے بات نہیں کر سکتا کہ آیا ہماری سکول کے ایڈمیشن سرکاری سکول کے وقت ایمیونیزیشن ریکارڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا مجھے نہیں پتا لیکن پرائیویٹ سکول میں مانگتے ہیں تو اگر یہ مانڈیٹ کلیر کر لے کہ بچوں کو کسی قسم کا حام لیانا چاہیے بچہ نگلیک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں چیزیں ہونی چاہیے اس کے خلاف ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا لیکن یہ کون پروموٹ کرے گا یہ تو ہے پاکستان سگنیٹری بھی ہے پاکستان نے ذمہ داری بھی لی ہے لیکن یہ پروموٹ نہیں کر رہا ہے ہماری حکومت نہیں کر رہی ہے تو یہ کون کرے گا اس کو کیسے ہم ایکٹیوی پروموٹ کریں گے ایکٹیوی سوشل میڈیا انگیجمنٹس میڈیا ٹیلیویزن اسکولز فورمز اس پہ بات ہونی چاہیے اس پہ ہارڈی کوئی بات ہوتی ہے ٹویٹر پہ کوئی چلتا اس چیزوں پہ کہ اپینینز نہیں لے جاتے سرویز نہیں اپینین پولز نہیں ہوتے یا لوکل گورنمنٹ کے سطح پہ یا نازم کے سطح پہ ہم ان کو اکاؤنٹبل نہیں ٹھہراتے جی اور جو ہماری سوسائیٹی کی ایڈوکیشن ان ایریاز پہ ہم ان کو ایڈوکیت ہی نہیں کرتے اور بیس سال پہلے مجھے بیتنا نہیں پتا تھا بہت ایسی بیس سال پہلے ایڈوکیشن بیسک ایلیمیٹ اور جنگیشن سلوالی اور ستیدیلی اور جنگیشن پہلے جنگیشن ہاں یار اسے ایریاز جنگیشن ایریاز جتنا زیادہ اس میں مینے کالا بازیان خائی ہے جتنا زیادہ اس میں دائف کیا ہے دی موڑی جنگیشن موڑی ریلیز اسے جو لوگ ریلیز تجسو برکراری رہی ہے یہ بھی پتا ہونا چیئے اب میرے کچھ کچھ کلیگز پروفیشن کوڑیگز ایڈوکیٹس ہیں جو بکس پبلش کی انہوں نے Children and the Laws in Pakistan تو وہ ایک کمپائل ہے اس کا پہلا وولیم دوزہ سترہ میں تھا اب انکارہ میں تھا میں نے نہیں پڑھی تو وہ کتابیں کہ at least we can inform ourselves کمیونٹی لیول پہ کر سکتے ہیں ہم جو ہمارے کمیونٹی کے چیمپینز ہیں اس میں سیویل سوسائیٹی کا رول آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ جب تک سیویل سوسائیٹی آواز نہیں اٹھائے گی وہ پارسپیٹ نہیں کرے گی میرے خیال سے اپنے اپنے لیول پہ تو سیویل سوسائیٹی کام کر رہی جیسا فر اگزامپل قوانین پہ کرتے ہیں سیویل سوسائیٹی نیٹورکس کام ہیلتھ نیٹورکس ہو گئے ہیں تو وہ امیونیزیشن کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں میڈیا وغیرہ اب وہ کتنے ڈیٹیل میں قوانین پہ بات کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا لیکن ایک زمانہ تھا ہم سوچ رہے تھے کچھ سات دس سال پرانے کے جو بھی ہیلت بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ٹھیک ہے نا جو تیسی لیول پہ ہوتے ہیں ڈیسٹرک ہیلتھ یونٹس ہیں وہاں پہ ہم بلو فرائٹس بھی دال سکتے ہیں کہ ایز اپیشن اب کی کیا حقوق ہے بچوں کے کیا حقوق ہے اور ایک سیف پلے ایریا بنا دیا بچوں کے لیے بلکل یہ ساری ایڈوکیشن تو یہ ساری انٹرونیشنز اور یہ پائلٹ بیسس میں نہیں ہو سکتی آپ نے کہا کہ نیوٹریشن میں بھی ملک کے اندر لوگ موجود ہے تو وہ کون سا لوگ ہے نیوٹریشن کا وہ سپیسیفیکلی تو میں یہ یاد نہیں ہے لیکن ہیلتھ اور نیوٹریشن پہ باقاعدہ پروٹوکالز اور لوگ اسی میں ہیں انڈر فائیو نیوٹریشن پہ بھی ہے نیوٹریشن گائیڈ لائنز کی آپ بات کر رہے ہیں جو گائیڈ لائنز بھی ہیں اور کچھ کہنا قوانین بھی ہے کہ جو انفارم کرتی ہیں ان گائیڈ لائنز کو اوکے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں it may not be there where it needs to be there may be some گنجائش کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں اوکے تو یہ تمہیں بہت کلیرلی کہہ سکتا ہوں امید کی کرن ہے we have ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا ایسا نہیں ہے کہ we don't have anything we do it's just that ہوسیتہ اس لیول پہ نہ ہو یا اس لیول کی اندرسٹیننگ نہ ہو اس قسم کی انٹرپیٹیشنز یا نیریکٹیو اس کے اراؤنڈ بیلڈ نکیے گئے ہو but وہ لیول آف سمجھ ہمارے سرکاری اداروں میں نہ ہو ہمارے پریویٹ اداروں میں نہ ہو ہمارے کورپرٹ سیکٹر میں نہ ہو ہمارے پڑے لکھوں میں نہ ہو یونیورسٹیز وغیرہ میں یہ ایسی چیزیں کہ آپ کو ایڈوکیشن کا حصہ بنانا ضروری ہوگا بالکل ایکیڈیمیک اینڈ پروفیشنل اینڈ سیول سروس کے اور یہ لاز کے بارے میں جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ سکولوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے اور اس لیول پہ پڑھانا یہ تربیت کا حصہ ہے نا سچ بولو جھوٹ نہیں بولو کسی کو بولی نہ کرو اب بولنگ کے کیسز کتنے ہوتے ہیں سکولوں میں ٹھیک ہے اور گروپز بن جاتے ہیں بڑے چھوٹے بچے ہر وہاں اسیم عمر کے ہیں بولنگ کے کورپرل پنشمنٹ کے اس پر قانون بنے ہوئے نا ایسا نہیں کہ نہیں بنے ہوئے لیکن ریپورٹ نہیں ہوتے اب جب تک ریپورٹ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے تو بہت سارے ایسی چیزیں کافی پلیئرز کام کر رہے نا کافی اس میں اورگنیزیشنز اور گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو مزید آپ کیا سجیسٹ کرتے کیونکہ چائل سیفٹی ہمارے لیے سپیشلی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے چائل پروٹیکشن تو اس کو سپیشلی گراس روٹ پہ لے جانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ایسے ٹینجبل سٹیپس لینے پڑیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ایک بنیادی ضرورت ہے بچہ جب تک سیف نہیں ہے جب تک وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے پھر واقعی چیزیں کیسے ممکن ہوگی پروٹیکشن is a big area کیونکہ اس کے بھی لیئرز ہیں کامپلیکیشن اب پروٹیکشن کو اگر آپ انپیک کریں تو ابیوز ڈاٹنا ڈپٹنا ایموشنل ابیوز فزیکل ابیوز سیکشل ابیوز ٹھیک ہے بہت سارے چیز آ جاتی ہے نگلیکٹ ٹھیک ہے نا رائٹس کو پروٹیکٹ تو نگلیکٹ ایک برث ریزشن نہیں ہے یا ایمینائز نہیں کیا بچوں کو یا نیٹریشن ڈپرائیوڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ نگلیکٹ میں آ جاتا ہے ماں باپ کے طرف سے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لیکن بچہ ماں باپ کے پیرنٹل کیر میں نہیں ہے ہم نے اورفن ہومز بجوا دیا یا واتیور کیس میں بھی یا رشتداروں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ بچہ کا رائٹ ہے تو یہ سارے پروٹیکشن کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ماں باپ کو سمجھنا ہے اسی طرح اب وہ ایکنومک ایکسپلویٹیشن بریکلن ورکرز ہیں یا شاپ کیپرز کے جو ہے آئیلو کے ریگولیشنز ہیں باقی دا ہر پروینس کے شاپ کیپرز ایکٹ ہیں دیکھیں نا فیکٹریز ایکٹ ہیں جس میں لکھاوا ہے کہ آپ اس عمر کے بچے کام پہ نہیں رکھ سکتے چودہ سے اٹھارہ سال کے بیچ میں رکھتے ہیں سولہ سال کا ہے تو حیزرڈیز لیبر میں نہیں رکھو گے اس کو آپ سیف رکھو تو یہ قوانین الڑی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ماں باپ کو نہیں پتا ہے ماں باپ بچارے اندھیرے میں ہیں یا ماں باپ بچارے اندھیرے میں تو نہیں کہوں لیکن وہ ایکنومک ہارڈشپس میں اتنے ملوث ہے چائلڈ ٹرافیکنگ کے حالے سے بات کر لیں آم کانفلکٹ ہو جائے یہ ایڈیشنل پروٹوکولز ہے یون سی آر سی کے اپشنل پروٹوکولز جس پہ بھی ہم نے آمادگی ظاہر کی ہے تو کیونکہ آپ کو پتہ یہ کیمل جوکی والا جو کیسز بیش میں بہت ہوئے تھے بچوں کو استعمال کرتے ہیں پھر عام کانفلکٹ میں بچوں کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی بچوں اور عورتوں کو اور چیل ٹرافیکنگ اور ان سب میں آپ کے لوز بنے ہوئے تو پھر لوز کا استعمال بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں زینب الیٹ بلکل یہ وہ بشک ری ایکٹیو تھا تھوڑا لیکن بہت ہوئے ہیں بہت سارے سے لوز کسور کے بہت سارے کیسز آئے تھے ابھی بھی ہوتے ہیں جنسی زیادتی ہے سیکشل آبیوز لے اور پھر بچے کو مار دیا تو اس کے پریونشن کے لیے پیرنٹس کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے کرنا محلوم میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا اور مزی کی بات یہ ہے کہ ایک پرسنٹیج ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو بچے جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں دو زیادہ پیپل ہو ایکشلی ابیوز کیجز اس لیے پیرنٹل کیر میں رکھنا ضروری کیونکہ سب سے بڑا پرپیٹریٹر قریبی جان پہشان والا ہے جس پہ بچے ٹرسٹ کر رہا ہوتا چاچا ماما یہ اس طرح ہو گئے جو ریلیٹیو ہیں اگر بچے کو پہلے پوچھے تو جواب نہیں دینا ہے یا فورا آکے بتانا ہے یا کسی نے کچھ پوچھا کہ کوئی چیز دے تو لینی نہیں ہے زیادہ تر ہم کہتے ہیں اجنبی سے چیز نہیں لینی ہے اجنبی سے بات نہیں کرنی ہے اب یہ جو آپ کہہ رہے کہ رشتداری میں ہی بچے اس سٹگمہ ہے اور پھر اگر آپ کوویٹ کے زمانے لے دو تین سال پرانی بات ہے ہم نے بہت سارے ایویلیشن سکیئے جس میں چیل سیکشل ابیوز اور جنڈر بیس وائیلنس کے حوالے اسلام آباد کے علاقوں میں تو وہاں پر بھی کیونکہ امپلومنٹ جا چکی تھی گھر میں پوری کی پوری فیملی گھر میں لوگ ڈاؤن ہے اب وہ فیملی کبھی ایک ساتھ بیٹھی نہیں ہے میہ بیوی کے کٹ کٹ لگ جگ شروع ہو گئی اس کا اثر بچوں میں پڑھ رہا ہے تو آپ کے ایموشن ابیوز بھی ہو رہا ہے آپ بہت سے چیز ہو رہی ہے اور فیزیکل ابیوز بھی ہو رہا ہے اب اس میں اگر فیملی کے باہر جانی سکتے اندر ہی سب کچھ ہے اس پہ اپنلی ڈسکشن ہونا چاہیے جب فیملی ٹائم ہوتا ہے کھانے کا ٹائم بیس ٹائم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے بچوں سے بات کرتے ہیں پیرنٹل ایڈوکیشن کا پارٹ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کھل کے بچوں سے بات کریں مطلب وہاں صرف کمپلینز نہ ہو کہ ایک بکلٹ بنا دیں اور اس کو شائع کریں انٹرنیٹ پہ دا دیں چونکہ سارا نولیج انگلیش میں تو ہم نے اردو ممبر سے ان کے ثرو بھی ہم کافی چیزیں کر رہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ایسا انیشیٹیو لیا جائے ہم تو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہم ایک چھوٹا سا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ ایک ملکی سطح پہ اور یہ اتنا بڑا اہم ایریا ہے یہ پیرنٹل ایڈوکیشن سوسائٹل ایڈوکیشن یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو ہم نے سکول سے کولی سے یونیورسٹی سے بلکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ای پرسنلی بلیو کہ ٹیچرز کو ٹریننگ ٹیچرز کی ایڈوکیشن پروگرام میں بی ایڈ لیول پہ یا ایم ایڈ لیول پہ یا پروفیشنل ٹریڈنگ میں یا اکیڈیمک ٹریڈنگ میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں تو منیمم سٹینڈرڈ اور اور قولیٹی ورڈ کو بھی بہت گری کر دیا ہے دیگہ نا اب اگر آج اگر کسی سے بات کرو تو وہ قولیٹی میں اسکول میں صاف ستھرا ماحول ہونے کو قولیٹی میں ایڈ کرتے جبکہ وہ منیمم سٹینڈرڈ ہے واشروم ہونا یا پانی ہونا صاف پینے کا بچوں کے لیے یا وانڈری وال ہونا وہ قولیٹی ایڈوکیشن کے زمرے میں نہیں آتا وہ بیسک منیمم سٹینڈرڈز میں آتا ہے کتابیں ہوں گی ماحول صاف ستھرا ہوگا ٹیشئر کیرنگ ہوگا لونگ ہوگا بچے کی ریسپیکٹ ہوگی ہمارے کلچر میں تو صرف بڑے کی ریسپیکٹ ہوتی چھوٹے کی بھی عزت ہوتی نا بلکل پوٹم لائن یہ ہے کہ آویرنس ریزنگ یہ پاڈکاست سیریز ہو پاڈکاست ہو دیفرن چینلز ہو اور یہ جو بھی سوشل ایشوز ابھی اس دوران جو ہم نے ہائیلائٹ کی ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے یہی تو فیبرک ہے آپ کے معاشرے کی ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے ان ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو لکھے پڑے ہیں ان پڑھے پیرنس ان سب کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر بچے خود آویر نہ ہو کہ ابھی جیسے آپ نے مختلف لوز کی بات کی اگر پیرنس ان لوز کیونکہ کیا رائٹ ہے تب تک وہ اپنے بچے کے حق کے لئے اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اس کو ممکن کرنے کے لئے ان کے پاس نالیج ہونا چاہیے اور اس نالیج کے لئے گورنمنٹ لیول پر پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے جو سیویل سوسائیٹی کی ادارے اپنے اپنے اس میں کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک سینرجی ڈیولپ کر کے آپس میں اور پھر گورنمنٹ کو اسیسٹ کر کے ہمیں ملکی سطح پہ اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت اور آپ جیسے ایکسپرٹ ہم ٹائم این اگین آپ لوگوں کو چیزیں بنانا کافی نہیں یہ جو بہت سارے سوف ٹائری آز ان پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے بالکل آپ صحیح رہی ہیں اور اس میں ایک جو چیز بہت ضروری ہے ایڈ ایری لیول کہ اس پہ ہم پروجیکٹ اپروچ کے ساتھ یا شورٹ ٹم اپروچ کے ساتھ شورٹ صاحب zlich کہ صحیح طریقے سے صحیح ہمارے ہم بہت مشروف ہوتے ہیں to do things correctly تاکہ آنسر سے ہی آجائے but صحیح چیز کرنے کے لئے ہم گھبراتے کیوں اسے محنت زیادہ لگتی ہے میں زیادہ انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے true thank you so much ان شاء اللہ آپ کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے اور اس دوران جو بھی ہم نے laws کی بات کی ہے امید ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور انشاء اللہ آئندہ پروگرام میں پھر مزید ہم اس پہ بات کریں گے thank you very much آپ کے time بہت بہت شکریہ pleasure